الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین اما بعد جرد پاک کا نظرنا پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حضیب یا رسول اللہ بحمد تبارک و تعالی اس کتاب میں سے آپ نے کافی معلومات بالخصوص مسائل نماز المتعلق آپ نے اپنے معلومات میں اضافہ فرمایا حال ہی میں ابھی ہم نے جمعہ کے نماز کے مطالق مسائل کو سمات کیا تھا آج انشاءاللہ عز و جل ایک اور اہم باب اس کتاب میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مفسدات نماز یعنی وہ باتیں اور وہ چیزیں جس سے نماز فاسد ہو جائے گی نماز کو اثر انو پھر سے ریپیٹ کرنی پڑے گی اور ایسا کام یا ایسی بات جس کی وجہ سے سجدے سہو کرنے سے بھی نماز کی تلافی اس خطہ کی تلافی نہیں ہو سکتی دوبارہ نماز پھر سے دہرانی پڑے گی مسئلہ نماز کی حالت میں کلام یعنی بات کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی پھر چاہے وہ کلام کرنا عمدن ہو یا خطہن ہو یا صحوان ہو عمدن کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے پھر بھی اس نے جان بوچھ کر انٹینشنلی کلام کیا اس سے بھی نماز زائی سے باتیں فاسد ہو جائے گی خطہن کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہ تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا قیرات وغیرہ اسکار نماز کہنا چاہتا تھا اور غلطی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی صحابہن کلام سے یہ مراد ہے کہ اس کو اپنا نماز میں ہونا یا یاد نہ رہا اور مو سے کوئی بات نکال دی الغرض عمدن خطہن اور صحابہن کسی طرح بھی نماز میں کلام کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی کلام کرنے میں زیادہ یا کم بولنے کا فرق نہیں اور یہ بھی فرق نہیں کہ اس کا کلام بیرون نماز امور کی متعلق ہو یعنی نماز کے باہر کے امور کی متعلق ہو یا نماز کے متعلق یعنی نماز کی اصلاح کی متعلق ہو مثلا امام قائد اولا میں بیٹھنا بھول گئے اور تیسے رکعت کے لئے کھرے ہو گئے اور مقتدی نے امام کو بتانی کی غرض سے کہا بہر جاؤ یا صرف ہوں ہی کہا یعنی یہ لفظ ہوں تو اس سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر اسی لقمے پر امام نے بھی اپنی نماز کی اصلاح کر لی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو پھر بھی امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی غرض تمام حضرات کی نماز فاسد ہو جائے گی نماز میں کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا یعنی السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہا یا صرف سلام ہی کہا یا سلام کی نیت سے ہاتھ بڑھا کر مسافہ کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی چار رکعت والی نماز پر رہا تھا اور دو رکعت والی نماز پر رہا ہوں اسی نیت سے قصدن جان بوچ کر دو رکعت پر اس نے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی کسی کو چھیک آئی اور نمازی نے اس کو جواب دیتے ہوئے یا رحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی کسی کو نماز میں چھیک آئی تو حکم یہ ہے کہ چھیک کھانے والا بھی خاموش رہے اور اس کا جواب بھی کسی کو یہ اجاز نہیں کہ اس کا جواب دے اگر کسی نے اپنی زبان سے یہ کہہ دے یا رحمک اللہ تو یہ کہنے والا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی نمازی کو حالت نماز میں چھیک آئے تو خاموش رہے اگر الحمدللہ کہلیا تو نماز میں حرج نہیں لیکن حالت نماز میں الحمدللہ نہ کہے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حمد کریں خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا یا بری خبر سن کر نماز ہی میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ذات اللہ یا دوسرا کوئی صفات نام سن کر جل جلالہو کہا یا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی نماز ختم ہو جائے گی نمازی نے اپنے ایمام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور جس کو لقمہ دیا وہ نماز میں ہو یا نہ ہو یعنی وہ نماز میں قرآنشی پڑھتا ہو یا بیرون نماز قرآن پڑھتا ہو مثلا قریب میں بیٹھ کر کوئی شخص قرآنشیف کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت میں غلطی کی اور اس کی اس غلطی پر نمازی نے جو نماز پڑھ رہا تھا اس قرآنشیف پڑھنے والوں کو لقمہ دیا تو لقمہ دینے والی کی نماز فاسد ہو جائے گی علاوہ عزیب و غلق پڑھنے والا نماز میں چاہے منفرد ہو یا مقتدی ہو یا کسی دوسرے کا امام و بارہار نماز فاسد ہو جائے گی اسی طریقے سے مقتدی کے سوا کسی دوسرے کا لقمہ لینا کسی دوسرے کا کڑکشن لینا نماز میں یہ مفسد نماز ہے مثلا امام نے قرآن میں غلطی کی یا منفرد نے قرآن میں غلطی کی منفرد یعنی حکیل نماز پڑھنے والا امام نے ارکان نماز میں غلطی کی مثال کے طور پر ایک رکعت کے بعد قادہ کر لیا اور اس کی غلطی پر ایسے شخص نے لقمہ دیا کڑکشن کیا جو خود نماز کے اندر یہ جماعت میں شریک نہیں ہے اور امام نے اس کا لقمہ بھی قبول کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی یہ جو الفاظ درد و مسیبت میں کہے جاتے ہیں آہ اوہ وغیرہ اگر مسیب و تکلیف کی وجہ سے مو سے نکلے یا آواز سے رویا اور رونے میں حروف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر رونے میں صرف آسو نکلے اور آواز و حروف نہ نکلے تو حرج نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا اور آواز نکلی تو نماز فاسد نہیں ہوگی چھیک، خاسی، جماہی اور ڈکارنے میں جتنے حروف عادتاً نکلتے ہیں وہ مجبوراً نکلتے ہیں اور مجبوراً نکلنی کی وجہ سے معافہ نماز فاسد نہیں ہوتی پھوکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل ساس کے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی مگر قصدنی جانبوچ کر پھوکنا مکروح ہے اور اگر پھوکنے میں یعنی جانبوچ کر کسی کو گرمی لگ رہی ہے اور کر رہا ہے تو اس میں اگر دو حروف پیدا ہوئے مثل اف یا ایسا کچھ کیا اس نے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی خصوصی طور پر جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں جب یہ گرمی کے مہینوں میں آتا ہے رمضان شریف تو اس میں زیادہ تر لوگ کو یہ دیکھا کہ اس طرح وہ کرتے ہیں نماز کی حالت میں اور اس طرح پھوک لگاتے ہیں کہ جس سے دو حروف پیدا ہو دو لیٹرز پیدا ہو تیسے نماز فاسد ہو جائے گی اثر نو نماز پڑھنے پڑھے گی صدی صحوصے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتا ہے کھنکھارنے میں اگر دو حرف کاف کرنے میں اگر دو حرف ظاہر ہوں جیسے اُح یا اُخ یا اَخ تو اگر کوئی عذر نہیں ہے یعنی ایسے ہی کر رہا ہے تو عبس کھنکھارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی نماز اثر نو لوٹانی پڑھے گی اور اگر صحیح غرض اور عذر کی وجہ سے کھنکھارا مثلا گلے میں کچھ پھز گیا ہے یا بلغم آ گیا ہے یا آواز صاف کرنے کے لیے یا پھر امام کی غلطی پر اسے متنبہ کرنے کے لیے کھنکھارا تو نماز فاسد نہیں ہوگی مسئلہ نماز میں دیکھ کر قرآن شیع پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو گیا یا مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن نماز ادا کر لیا اور پورا رکن امام کے پہلے ادا کر لیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی یعنی مثلا امام سے پہلے کوئی شخص رکو میں چلا گیا یا امام سے پہلے سجدہ میں چلا گیا اور ابھی امام رکو میں ہی نہیں آئے کہ اس نے اپنے سر کو رکو سے اٹھا لیا سجدے سے اپنے آپ کو جلسے میں آ گیا یعنی پورا رکن اس نے ایسی حالت میں ادا کیا کہ جس میں امام شریک نہیں تھے تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی اثر یعنی اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی ویسے بھی حدیث کریمہ میں امام نوی رحمت اللہ علیہ وسلم میں یہ روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا کہ جو کوئی شخص مقتدی امام کے آگے یا امام سے سبقت کرتا ہے نماز کے ارکان ادا کرنے میں تو کیا وہ خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا چہرہ سور کی طرح بنا دے یعنی اس کی شکل سور جیسی بن جائے خنزیر جیسی بن جائے اور خود امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ کے بارے میں یہ باقیہ نقل فرمایا تھا کہ تجربے کے طور پر یہ انہوں نے یہ بائیت سمجھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کی شکل جو ہے خنزیر جیسے ہو جائے تو پھر انہوں نے جانبوچ کے ایسا کیا تو پھر ایسا ہی ہوا جیسے حدیث شرح میں فرمائے گیا تھا اس لئے اس سے بچنا چاہیے نماز کی حالت میں دو صف چلنے سے نماز فاسد ہو جائے گا ہاں ایک صف چلنے کی اجازت آپ کو ہے مثلا آپ نماز پڑھ رہے تھے تراوی میں ایسا عمومن ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ویسے تھوڑی دیر اتظار کرنا چاہیے وہ جو ترویہ ہوتا ہے جس میں لوگ پانی پینے کے لئے یا ہوا کھانے کے لئے چلے جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہیے پیچھے والوں کو کہ وہ تقبیر تحریمہ تھوڑی دیر بعد میں کرے تاکہ اگر کوئی گیپ ہو تو وہ آگے بڑھ سکے لیکن اگر مثلا آپ نے تقبیر تحریمہ اللہ حبر کے حدیہ آپ جب آدمی شامل ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرے صف کی آگے گشادگی ہے یعنی صف کے اندر آدمی کی جگہ خالی پڑی ہوئے ہیں تو آپ ایک قدم بڑھا کے صف کی مقدار چل سکتے ہیں اور آپ اسی حالت میں جیسے کہ آپ نے اسی طرح ہاتھ باندے ہوئے آپ آگے جا کر کے وہ صف میں کھرے ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جمعہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو تو اس میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں مسئلہ نماز میں قہ قہا لگانا یعنی اتنی آواز سے ہسنا کہ قریب والا سن سکے جو آس پاس آپ کا پڑوس ہو وہ سن سکے تو نماز فاسد ہو جائے گی نہ صرف نماز فاسد ہو جائے گی بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا یعنی یہ تو نماز جنازہ کے علاوہ ہے لیکن اور نمازوں میں اگر کسی نے ایسی آواز سے ہسی لگائی اس ایسی آواز سے ہسا کہ آس پاس کے لوگ اس کی ہسنے کی آواز انہوں نے سن لی تو نہ صرف یہ کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی بلکہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اگر نماز میں اتنی پسٹ آواز سے ہسا کہ خود سنا اس نے لیکن قریب والا اس کسی شخص نے نہیں سنا یعنی اتنی پسٹ آواز سے اس نے ہسا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی الباتہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گی یعنی اس کو اس صورت میں بھی نماز دوبارہ لوٹا نہیں پڑے گی اگر صرف مسکر آیا تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز فاسد ہو گی اللہ تعالی ہم سکو مسئل شرعیہ سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے صل اللہ علیہ النبی نمی والی صل اللہ علیہ وسلم